عزتوں کو کہا نیران کر دیا آج ہم نے اپنی آگروں کا سودا کہا کر دیا اے مسلمانوں آج جب اللہ و رسول کے ذکر کی میجن کو سجایا جاتا ہے تو مسلمان ایسی میجنوں میں بیٹھنے کے لیے تجاب نہیں ہے لیکن کسی آوارہ نرکی یا ڈانسر کے پرگرام کو رکھ دو کسی نچنیے کو بلا کر ناچ اور گانوں کا پرگرام رکھ دو حقیقت میں اے مسلمانوں کسی مسلمان کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے گی بڑا سا بڑا میدان پھر جاتا ہے مسلمانوں کا سیاب آ جاتا ہے لوگ ناج اور ڈانس کے پرگرام میں بڑی دیجی دیکھانے پر آمادہ ہوتے ہیں یہاں تک کی آپ نے محسوس کیا ہوگا ہی علماء کا پرگرام ہو اللہ و رسول کے ذکر کی میفر کو سجایا جاتا ہو تو اے مسلمانوں ایسی میفر میں مسلمان آنے کے لیے کتراتا ہے مگر اگر بہت زیادہ توفان آ رہا ہو بہت دیز بارش آ رہی ہو اگر بھاتا چند جائے کی فلا شہر میں فلا جمعہ پر آگ کانسر آ رہی ہے نچلیاں آ رہی ہے تو مسلمان ایسی میفیلوں میں شرکت کرنے پر آمادہ ہوتا ہے یہی وجہ میں مسلمانوں کی آگ بھارت کی ضمیم پر ہماری آبرو کو لوٹا جا رہا ہے ہمارے بطار کو مجروب کیا جا رہا ہے ہماری آج ستوں کو نیام کیا جا رہا ہے اے مسلمانوں جب اسی بھارت کی ضمیم پر ہماری آبرو کا سوتا کیا جاتا ہے تو مسلمان کہتا ہے نیسا نیمت ڈیزا میں ہم مسلمان ہیں ہم نبی کے غلام ہیں پھر بھی ہماری آبرو کا لوت ہماری آبرو تو کیوں لوتا جا رہا ہے ہماری عزتوں کا جنازہ کیوں ڈکالا جا رہا ہے مسلمان پہلے تم تک بھارت کی سمین پر مذہبِ اسلام والا بن نبی آخر اس زمان کا غلام بر شنسط مصطفیٰ پر چل اپنی دعوے کے ساتھ دیتا ہو کہ جو مسلمان میں پھر بھی ہماری اسلام کی خلامی کا پکڈہ اپنی قادر میں ڈالتا ہے رب تعالی کا بطالہ اور مسلمانوں پر رحمتوں کی برسا آتا کیا کرتا ہے وہ آج بہن نہیں عملے کسی بھی کونے میں ہو رب تعالی کا بطالہ اس مسلمان پر رحمتوں کی برسا بہت جو مسلمان پر رحمتوں کی برسا اللہ خورت اللہ ربنیز ربنیز زیدہ بارش رسیدة حضرات مطرم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارا ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے ہم نبی آخر اس زمان کی شریعت سے اتنے دور ہو چکے ہیں ابھی میں نے کہا تھا کہ مسلمان نبی پر درود پر اکثر لوگوں کی زبانیں خاموشتیں آج تو اے مسلمانوں لوگ نبی پر درود پڑھنے پر بھی قدراتے ہیں حقیقت میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ جائے کی بکانوں پر بیٹھ کر لوگ نبی مسلمان ہو پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر بحث کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں نبی کی حدیثوں پر بحث کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں کبھی ایسے مسلمان سے گلنا جو مسلمان اے مسلمان ہو جو پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا ہو جو اولاد رسول کی شان میں گستاخی کیا کرتا ہو جو علماء کا گستاغ ہو کبھی ایسے مسلمان سے ملنا کہنا کی اے مسلمان یہ بتا ہم جو نبی پر درود پڑھتے ہیں ہم جو نبی پر سلام پڑھتے ہیں کہ ہمارے آقا ہمارے درود کو سنتے ہیں کہ ہمارے آقا ہمارے سلام کو سنتے ہیں حقیقت میں مسلمان ہو ایسے مسلمان کے چیرے کا جہرہ کیا بدل جائے گا ایسے مسلمان کے چیرے کا نقشہ بدل جائے گا مگر اگر آپ نے کبھی ایسے مسلمان سے سوال کر لیا جو مسلمان اپنے مدرسوں کے علماء کی عصت و تقریم کرتا ہو اپنے مسیح کے امام کی جوتیوں پسیدہ کرنا فخر محسوس کرتا ہو جو مسلمان اولاد رسول کی محبت سینے میں رکھتا ہو پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چڑھا اپنے دیل میں روشن کرتا ہو ایسے مسلمان سے سوال کریں گے کہ اے مسلمان یہ بتا ہم جو نبی پر دورے پڑھتے ہیں ہم جو نبی پر سلام پڑھتے ہیں کیا ہمارے آقا ہمارے دورے پڑھتے ہیں کیا ہمارے آقا ہمارے سلام پڑھتے ہیں حقیقت میں مسلمانوں ایسا مسلمان پیغمبر اسلام کی محبت کو سینے میں بسائے گا نبی آخر اسلام کی خلاوی کا پٹہ اپنی گردل میں گھالے گا اور سوال کرنے والے کو جواب لگا کہ اے سوال کرنے والے سنسو میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں اس شہر کانپور کی زمین سے اپنے آقا پر دور پڑھتا ہو اور مدیوت المنبرہ کی پیاری سمین سے ہمارے آقا ہمارے دورو کو سن بہت اچھا سلام اللہ حضراتِ عطرم اگر یہی پر میں بات کو ختم کر دیا آگے بڑھ دیا تو کل آپ کی کلائی کو کوئی پکڑ سکتا ہے کہہ سکتا ہے کہ نصار احمد نظامی خلیدہ باق امروہ کی سمین سے آیا تھا اس نے ادھر ادھر کی گفت کو کیا تھا کوئی تلیل پیش نہ کیا تھا آؤ مسلمانوں ایک حدیث آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھتا چلو جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ ہمارے آقا ہمارے دورو سلام کو سنتے ہیں آؤ نبی آخر زمان کی حدیث سنتے ہوئے چلو میرے آقا پیغمبرِ اسلام آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف پروائے صحبہ اکرام کی انجیبن لگے ہوئے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابیہ رسول حاضر آئے حرز بزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ آج میں آپ کی بارگاہ میں کچھ کہنا چاہتا ہو اے میرے آقا مسلمانوں پیغمبرِ اسلام آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات پروائے ہیں اے میرے پیارے صحابی تم کیا کہنا چاہتے ہو صحابیہ رسول آقا کی بارگاہ میں بچلتے ہیں آقا کی بارگاہ میں عریضہ پیوش کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اتنا کہنا چاہتا ہو اے میرے آقا آج آپ کی امت آپ کی ظاہری حیات میں آپ پر درود و سلام پڑتی ہیں اے میرے آقا کیا آپ کے بے سال کے بعد آپ کی امت آپ پر درود و سلام پڑھے گی کیا اے میرے آقا کیا آپ ان کے درود و سلام کو سنتے ہیں کیا آپ ان کے درود و سلام کو سنیں گے اے مسلمانوں صحابیہ رسول نبی کی بارگاہ میں جیسے ہی اتنا کہا ہے میرے آقا پیغمبرِ اسلام کے چیرے پر مسکراہت ہوئی نبی ارشاد فرماتے ہیں اے میرے پیارے صحابی سنو سنو حدیث کے الفاظ ہیں اینڈی اسماء اور صلاح تاہلی محبتی معاربوں میں اپنی محبت کرنے والوں کے درود و سلام کو سنتا بھی ہو اور انہیں پہچانتا بھی ہو چاہے ہندرستان کی سمین سے پڑھے چاہے پاکستان کی سمین سے پڑھے چاہے ارمیستان کی سمین سے پڑھے چاہے انگلستان کی سمین سے پڑھے چاہے امریکہ کی سہراؤں سے پڑھے چاہے افریقہ کے جنگلوں سے بہے چاہے مانیا کی چوٹیوں سے بہے میں اسے جانتا بھی ہو اور اسے پہشانتا بھی ہو اور آج اس میں میرے ظاہری حیات کا معاملہ نہیں جب میں کبر میں چلا جاؤں گا تک بھی ان کے دھرود سلام کو سنتا بھی رہوں گا اور انہیں پہشانتا بھی رہوں گا نبی ساتھی سے مبارکہ پر آنا حضرت عزیم البرکت مجھدید مجھد ماجیہ بہازرہ امام عشق و محبت کی نظر پڑی تو پکاہو پہ بری بی کی مکت سے سمیت سے دور نسدی کی کے سننے والے وکا دور نسدی کی کے سننے والے وکا کانے گالے کرامت پہنا خو سگا اور کاشک بچھو میں جب ان کی آمد ہو اور وہ جب ان کی شوقت سے سواہ نارے پیمیر نارے رسالت آمد مستقا تارلوب خوشیاں شرفیاں جشنے دستارے فصیرت حضرت عنامانی سار احمد نزامی ماشاءاللہ حضرات مدرم میرے آقا پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود و سلام کو سنتے ہیں مگر میں آپ کو بتاتا چلو مسلمانو آج یہ جو طلبہ دکھ رہے ہیں نا ان کے سروں پر جو تاج رکھا گیا ہے حقیقت میں مسلمانو یہ میرے آقا پیغمبر اسلام کا صدقہ ہے حضور سید صاحب کی آمد ہے نا یہ نبی آخر الزمان کا صدقہ ہے یہ نمبر سجایا گیا یہ نبی کا صدقہ ہے حقیقت میں مسلمانو نبی آخر الزمان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ آج ہم تک نماز آئی ہے روزے کی سعادت ملی ہے تو نبی کا صدقہ ہے حج کی سعادت ملی ہے تو نبی کا صدقہ ہے قولی وفعلی عبادت ملی ہے تو نبی کا صدقہ ہے یہاں تک کی مسلمانو رب کائنات نے دنیا کو وجود میں لیا ہے تو یہ بھی میرے آقا پیغمبر اسلام کا صدقہ ہے آپ پوچھیں گے کیسے تو آؤ حضرت عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ میں چلا جائے حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبوس علیہ السلام کو ہی دور پر پہنچے اللہ کی بارگاہ میں بچلتے ہیں رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں یہ رب تبارہ کا بتانا ہاں تُو نے مجھ کو یہ ایسی نمس سے نمازہ ہے کہ پوری دنیا میں اس نمس سے کسی انسان کو نہ نمازہ رب کائنات انشاز فرماتا ہے اے موسیٰ میں نے تیرے دھر کو متوازہ پایا اس لیے میں نے تجھ کو نماز دیا مگر اے موسیٰ سنو سنو وَحُزْمَ آتَيْنَاكَ وَقُرْمِنَ الشَّاکِرِ وَمُطْعَلَىٰ تَوْحِیدِ وَحُبِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم اے موسیٰ جس نمس سے تجھ کو نمازہ گیا ہو اس پر تم میرا شور اتا کرو اور میری توحید کے ساتھ محمد علیہ السلام کی محمد پر رہو محمد علیہ السلام کی محمد ضروری ہے ہم مسلمانوں اپنے آپ پر جتنا فخر کرو اتنا کب ہے اس لیے کی رب کائنات نے ہم پر احسان کر کے ہمیں عمت محمدیہ میں پیدا کیا ہے ہمیں پیغمبر اسلام کا عمتی بنایا ہے اے مسلمانوں رب کائنات ہمارے مکام کو کتنا بلد کر رہا ہے ہمارے ترجے کو کتنا اونچا کر رہا ہے اللہ رب العزت انشاء فرماتا ہے اے موسیٰ اگر محمد اور اس کی عمت کو اس دنیا میں بھیجنا مقصد نہ ہوتا تو میں زمینوں سماں کو پیدا نہ کرتا میں مکی میں مکہ کو پیدا نہ کرتا میں نوہ آلم کو پیدا نہ کرتا میں چاہ تو سورج کو پیدا نہ کرتا میں نباتا تو جمادات کو پیدا نہ کرتا میں حیوانات و مخموقات کو پیدا نہ کرتا حتیٰ کی اے موسیٰ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا حدیثِ پنسی ہے رب تعالیٰ کا وطالہ کا فرمانِ عالی شان ہے اللہ رب العصد انشان فرماتا ہے زولہ کا لمعہ اظہر تو رب و بجہ اے محمود اگر تجھے دنیا میں بھیجنا محصد نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا اعلان نہ کرتا جب اس حدیثِ پنسی پر عالی حضر حضیب البرکت مچتینِ مجتِ معجیہ و حاضرہ کی نظر پہی تو بطا رب پہ پرانی کی مقدر سمین سے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جانگی جان ہے تو جانگی بارے ستا بارے پکبیر و دارے رسالت آسفتِ مصطفیٰ بہت مکتابہ ہزراتِ مطرم تھوڑی دیر سماد کر سکتے ہیں نا بلکل بالکل ہاں تو حضراتِ مطرم کہنے کا مقصد یہ ہے جتنے علماء تھے ملبر پر سب سے کم عمر کا میں ہی ہوں ستائیس سال کا ہوں مگر سب سے لاشت میں آیا ہوں یہ حضور پیرے طریقت کا کرم ہے ان کی دعا ہے کہ میں بول لا ہوں ہے نا حضرات مطرم کہنے کا مقصد یہ ہے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہو کہ یہ مسلمان و رب کائنات نے اپنی حبودیت کا اعلان کیا نا تو میرے آقا پیغمبر اسلام کا صدقہ ہے یہ جو طلبہ دیکھ رہے ہیں نا حقیقت میں یہ نبی کا صدقہ ہے اور جانتے ہو مسلمانوں ان طلبہ کا مقام کتنا بلند و بالا ہے اللہ نے ان کے برجے کو کتنا بچا کیا ہے اے مسلمانوں ان طلبہ کو حقیب نہ جارا کرو ان طلبہ کو بیکار نہ سمجھا کرو حقیقت میں مسلمانوں یہ طلبہ جس گھر میں چلے جاتے ہیں قرآن کی آیت پڑھ دیتے ہیں اللہ رب العزت اس گھر سے آفات و بریاد کو دور کر دیا کرتا ہے اس گھر میں رحمتوں کی برسات عطا کیا کرتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اے مسلمان جب تو اپنے بچوں کی تعلیم پر دھیان دیا کرنا تو سب سے پہلے اپنے بچوں کو بسم اللہ کی تعلیم دیا کر سب سے پہلے تو اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیا کر سب سے پہلے اپنے بچے کو بسم اللہ کی تعلیم دینے کا فائدہ تمہیں پتا ہے آؤ میں آپ کو بتاتا چلو آج مسلمان کہتا ہے کہ ہم نبی کے غلام ہیں مسلمان کہتا ہے کہ ہم نبی آخر اس زمان کے مان میں والے ہیں مگر مسلمان سے پوچھ لیا جائے کہ پہلا کلمہ کیا ہے تو مسلمان حق لانے پر آمادہ ہو جاتا ہے مسلمان پہلے کلمے میں دو تری زمان استعمال کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے آج یہی معاملہ ہمارے گھروں کا ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے جوان ہو رہے ہیں مگر پران پڑھنے کا صلیقہ انہیں پتا نہیں ہے پران پڑھنے کا طریقہ انہیں معلوم نہیں ہے حقیقت میں مسلمانوں آج حالات کتنے بتر ہو چکے ہیں معاشر کی طریقے سے گندگی کے ماحول میں جا رہا ہے آج جب ہمارے گھر میں بچے کی بنادت ہوتی ہے تو بیٹے کی پیدائیش ہو یا بیٹی کی پیدائیش ہو گھر میں کشیوں کا ماحول ہو جاتا ہے مگر یہ مسلمانوں بچوں کی زندگی ہمیں خراب کرتے ہیں جب بچہ دو سے دھائی سال کی عمر میں پہتا ہے دھائی سال کی عمر میں بچہ پاقیدہ خودری سبان میں اپنے باپ کو باپ کہنے لگتا ہے اپنی ماں کو ماں کہنے لگتا ہے حقیقت میں مسلمانوں اسی وقت بچے کو ہمیں بسم اللہ کی تعلیم سے آراستہ کرانا چاہیے مگر ہم بچپنے کے عالم میں ماں اپنے بچے کو سب سے پہلی تعلیم جانتے ہو کیا دیتی ہے کہتی ہے باپ کو گالی دے دے کتنا اچھا لگے گا چچا کو گالی دے دے کتنا اچھا لگے گا دادا کو گالی دے دے کتنا اچھا لگے گا جب دو تری سبان میں وہ بیٹا اس کا جب اپنے باپ کو گالی دیتا ہے تو باپ گلے سے لگا لیتا ہے اپنے چچا کو گالی دیتا ہے تو چچا گلے سے لگا لیتا ہے یاد رکھو مسلمانوں اس پسپنے کے عالم میں اگر تم گالی کو پرتاش کر گے تم اپنے آن میں اسے پیار کرتے ہو وہی بیتا جب تمہارا پچیس سال کی مدر میں پہتا ہے جب تم اس کا نکاح کر دیتے ہو تو اپنی بیوی کے پلو پکر کر اس کی خلامی اتیار کر گے جب باپ کو گالی دیتا ہے ماں کو گالی دیتا ہے چچا چچی کو گالی دیتا ہے اب باپ کو بھی برا لگ رہا ہے چچا چچی کو بھی برا لگ رہا ہے اب گالی سننے کے بعد ہم سید صاحب کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں حضور سید صاحب کو یہ تابیز بنا دیجئے بیتا بھگڑ گیا ہے بیتا ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے حضور سید صاحب ہم پر کرم کر دیجئے آج مسلمان اپنی آبروں کا سودہ اسی انداز سے کرتا ہے میں کہتا ہوں مسلمان چتنا تو تابیزاد پر حروسہ کرتا ہے اگر منہ کی قرآن کی تعلیم پر حروسہ کرتا ہے اپنے پچوں کی تعلیم و تاہیت پر رہان دے دامے کے ساتھ بہتا ہو نہ کسی بل بھی کے پاس جانے کی سموت پلے گی نہ کسی بابا کے پاس جانے کی سموت پلے گی بلکہ جب قرآن کی تعلیم کے بتا ہی تو اپنے پچوں کی سندگی کی اصلاح کرتا ہے تو رب تمہارا کا بطالا تمہارے پچھوں پر قرم کرے گا تمہارے پچھوں تمہاری فرما پرداری کرتے ہوئے نارے پبیر نارے رسائے اسمتے قرآن مقدس تعلیماتے آنا حضرت بہت چادرت ماشاءاللہ حضرات مطرم ہمارے سماج کے اندر یہی ہو رہا ہے ہمارے معاشے کے اندر یہی گندگی فیرد ہی ہے آج ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر دھیان نہیں دے پا رہے ہیں حقیقت میں جب بچہ چھوٹا ہونا تو اسے سب سے پہلے بسم اللہ کی تعلیم دیا کرو جب بچہ بچپن میں ہو تو اے مسلمانوں جب بسم اللہ کی تعلیم دو گے تمہارا بیٹا جب بسم اللہ کی تلاوت کرے گا جب کہیں پر سفر پر جانے والے ہو رہے گا تو اپنی بی بی سے اتنا کہکے گزرا کرو کہ میری شریک حیات میں تو سفر پر رمانہ ہو رہا ہو میں فلا کام کو انجام دینے کیلئے جا رہا ہو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اگر میں کہیں راستے میں میرا انتقال ہو جائے میرے معصوم سے بچے کو بھی قبرستان کی درویانہ جنازے میں شرکت کرانہ اور جب قبر میں مجھے لٹا دیا جائے تو میرے معصوم بچے کو جو میں نے بسم اللہ کی تلاوت کو سکھایا ہے میری قبر پر لے جا کر میرے بچے سے بسم اللہ کی تلاوت کرانہ جانتے ہو مسلمانوں جس کا بیٹا اگر اپنے باپ کی قبر پر بسم اللہ کی تلاوت کرتا ہے اگر اس کا باپ گنے گار بھی ہو تو رب تبارہ کا بطالہ اس کے بیٹے کے بسم اللہ کی تیارت کے صدقے اس کے باپ کے گناہوں کو معاف فرما کر اس کی قبر پر رحمتوں کی برسات آپ سوچتے ہوں کہ یہ طلبہ کا مقام کیا ہے یہ آج پڑھنے کے بعد اب جائیں گے امامت کریں گے چار ہزار کلو کری چھ ہزار کلو کری کریں گے نہیں مسلمان ان کی زندگی کو مت دیکھ حقیقت میں یہ چھ ہزار کلو کری کرتے ہیں نا پھر بھی ہم اور آپ سے اچھی زندگی بسر کیا کرتے ہیں ان کا کرتا ہم سے اچھا ہوا کرتا ہے اللہ نے ان پر رحمتوں کی برسات عطا کیا ہے ان کے مقام کو سمجھا کر ان کے روٹوے کو سمجھا کر جہاں تک ہو سکے ان کی عزت و تقریم کیا کر میرے آقا پیغمبر اسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مہمان ہیں یہ وارسین ہیں حقیقت میں مسلمانوں اگر تم نے ان کی عزت کیا تو گویا تم نے نبی کی عزت کیا حقیقت میں مسلمانوں تم ان طلبہ کی عزت و تقریم کیا کرو اور جانتے ہو آپ کے نگاہوں کے سامنے تارلون غوثیہ اشرفیہ ہے حقیقت میں مسلمانوں آج حالات اتنے بتر ہو چکے ہیں کہ مسلمان کے اگر باپ کا انتقال ہو جائے گا تو تارلون غوثیہ اشرفیہ کی لائبریری میں سیکل و قرآن مقدس مڈی ہوں گے حقیقت میں آج حالات اتنے بتر ہو چکے ہیں کہ باپ کا انتقال ہوگا سیکل و قرآن ہے اس کے بعد بھی بیٹا قرآن ہی ایسالے سباب کرے گا کہے گا میں قرآن ہی دینا چاہیتا ہو ذرا سلمسلمان جب تیرے گھر میں کسی کا انتقال ہونا تو کچھ پر نہ اوڑا گر کی قرآن ہی دنگا بلکہ مدرسے کا رکھیہ کر اور مدرسے میں جا کر وہاں کے اساساسے مل وہاں کے اساساس میں ان کے بعد ان سے سوال کر کہ یہاں پر کوئی ایسا بھی طالب علم ہے جو اپنے گھر سے خرچہ نہیں پاتا ہے کوئی ایسا بھی طالب علم ہے جس کے پاس بیستر کا انتظام نہیں ہے کوئی ایسا بھی طالب علم ہے جو غربت کی زندگی بسر کر کے فاقہ کشی کر کے اس مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا ہے حقیقت میں مسلمان ہو اگر کوئی ایسا طالب علم تمہیں ملے کہ گھندک کے موسم میں بھی وہ ایک چادر اور سے اپنی زندگی گزارہ کر رہا ہو تو اس کے لیے لحاف کا انتظام کر دیں دعوے کے ساتھ کتا ہو وہ طالب علم جب تک تعلیم حاصل کر رہتا رہے گا اور اس سے جب تک ان پھیلتا رہے گا تری باپ کی قبر پر اللہ رحمتوں کی برسا بہت اچھا زدہ باپ کیا کہنے یا ریسان بیغان محمد بیغان محمد زدہ باہ ماشاءاللہ حضرات مطرم ان کے مقام کو سمجھا کرو ان کے رتبے کو سمجھا کرو اور حقیقت میں میں نے جو جملہ کہا ہے نا کہ اگر یہ بسم اللہ کی تلابت اپنے باپ کی قبر پر کر دیں تو اللہ ان کے باپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو یہ مسلمانوں آپ سوچ بھی سکتے ہیں ایسا کیوں تو آؤ میں حضرت عیسی علیہ السلام کے دور زمانہ میں آپ کو لے کر چلو حضرت عیسی علیہ السلام کا دور زمانہ ہے حضرت عیسی علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ قبر کے اندر ایک مردہ لیتا ہوا ہے جس پر اللہ کا عذاب نازل کیا جا رہا ہے بڑے بڑے پچھو دنگ مار رہے ہیں بڑے بڑے ساپ رس رہے ہیں حقیقت میں جب حضرت عیسی علیہ السلام نے اس بھیانت عذاب کو دیکھا ہے اے مسلمانوں اپنے دل میں سوچنے لگتے ہیں اس مردے میں بہت بڑا گناہ کیا ہوگا جس کی دنیا پر اتنا بڑا بھیانت عذاب اس پر نازل کیا جا رہا ہے حضرت عیسی علیہ السلام اپنے سفر کو آگے بلاتے ہیں چند دنوں کے بعد چند عرصے کے بعد پھر اسی حاستے سے حضرت عیسی علیہ السلام کا گزر ہو رہا ہے اے مسلمانوں آج جب گزر رہے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ جس قبر کے اندر مردے کا عذاب ہو رہا تھا بڑے بڑے بچو ڈنگمہ رہے تھے بڑے بڑے ساپ دس رہے تھے اے مسلمانوں آج نہ کوئی بھاپ ہے آج نہ کوئی بچو ہے آج نہ اوپر اللہ کا عذاب نازل کیا جا رہا ہے بلکہ آج اس کی قبر پر اللہ کی رحمتوں کا بزول کیا جا رہا ہے چندک کی کیاریوں سے تھنڈی تھنڈی ہواے عطا کی جا رہی ہے حضرت عیسی علیہ السلام جب اس کشم کش منظر کو دیکھا ہے پورا اپنے ہاتھوں کو مولا کی بارکہ میں اٹھاتے ہیں اللہ کی بارکہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں بہت بارہ کا مطالہ اس میں کونسی ایسی رنے کی قبر میں رہ کر کر دی ہے جس کی پنیات پر اس کی قبر پر تو رحمتوں کی برساہ عطا کر رہا ہے اے مسلمانوں حضرت عیسی علیہ السلام کا ابھی ہاتھ اٹھنا تھا اتنے میں حضرت عیسی علیہ السلام کی بارکہ میں آتے ہیں کہتے ہیں اے پیغمبر سنے سنے آپ کو خبر نہیں ہے آپ کو پتا نہیں ہے یہ جو مردہ قبر میں لیتا ہونا یہ دنیا میں اپنی زندگی کو بسر کر رہا تھا جب زندگی بسر کر رہا تھا تو دنیا کے اندر کوئی ایسا ایسی خطا نہ کی کوئی ایسا گنا نہ تھا کہ اس شخص نے وہ گنا نہ کیا ہو مگر اے ہی صالحی صلاح و اسلام جب یہ مرنے کے قریب پہنچا تو اس کی بی بی حمل سے تھی اس کی بی 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 سے تھی اپنی بی بی کو قریب بنایا اپنی بی بی سے دریافت کرنے لگا میری شریک ہے یا سر سر دنیا کے اندر میں نے تو کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے میں نے تو کوئی میک کام نہیں کیا ہے مگر میں مرنے کے قریب پہنچا ہو اگر تیرے بیٹ سے کوئی بچی یا بچہ جنم لے تو اسے کسی اور جگہ کی تعلیم سے آراستہ نہ کرانا یلکہ کسی عالم دین کے پاس لے جا کر اسے دینے آدینے اتعام کی تعلیم سے آراستہ کرانا حضرت جبری نے عمین کہتے ہیں یہی صالحی صلاح و صلاح جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی بی بی نے ایک بیٹے کو جنم کیا جب اس بیٹے کی عمر چار سال سے اوپر ہوئی تو اس کی بی بی نے کسی اور جگہ سے اس کی تعلیم نہ کرا کر ایک عالم دین کے سامنے لے گئی عالم دین نے جیسے ہی اپنی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کیا اور اس بچے نے اپنی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کیا رب کی نشجت کو جیس آیا اللہ رب العزت انشاء کرناتا ہے تو جس کا بیٹا دنیا میں رہ کر مجھے رحمان کہ کے بکارے مجھے رحیم کہ کے بکارے اس نے باپ کی قبر پر عذاب نازل کرو یہ میری عزت کو کبانا نہیں ہے اس نے بیٹے کے رحمان تینے کے سبقے میں اس نے باپ کی قبر سے عذاب کو اتا لیا جائے اس نے باپ کی قبر پر رحمتوں کی برسا نارے تکبیر